اسلام علیکم ڈیجیٹل الالائنس کے ساتھ میں ہوں آپ کا میں ازبان محمد علیہ السلام ڈیجیٹل الالائنس دیکھنے والوں کو خوش آمدی آج ہم آپ کو تانے جا رہے ہیں عبرالاللہق کے بارے میں ایک ایسی بڑی نیوز جس کو سننے کے بعد ان کے فینز اور چاہنے والے جو ہیں ان کو بہت زیادہ ٹرول کر رہے ہیں ان کو کنٹرویسی کا شکار بنا رہے ہیں کہ ایسی کیا بات ہے جس کے بعد عبرالاللہق سب لوگوں کی وقتوں میں آ گئے ہیں اور ان کو بہت زیادہ کنٹرویسی کا شکار ہونا پڑ رہا ہے عبرالاللہق سب جانتے ہیں اور ان کے گانے بھی آپ کو سنے ہوں گے بہت سے ان کے گانے ایسے ہیں جن کو سننے کے بعد آپ لوگ بہت زیادہ کریزی ہو جاتے ہیں آپ لوگ بہت زیادہ ایک دیم سے جھوم جھوم اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ واقعی گانے سننے کے بعد مزا آ گیا عبرالاللہق کے گانے ایسے گانے جو کہ پاکستان میں نہیں بلکل دنیا پر میں جہاں جہاں لوگ اردو سمجھتے ہیں اور جانتے ہیں وہاں پہ ان کے گانوں کو سنا جاتا ہے اور واقعی گانے سننے کے بعد موڈ فریکش ہو جاتا ہے پتہ لگتا ہے کہ پاکستانے سنگر جو ہے وہ گانا کہا رہے ہیں اپنے گانے کے مجھ سے بہت مشہور ہے اسی طرح انہوں نے کہا ایک بورکارس میں کہ مجھے بہت سے فلموں کی بھی آفر ہوئی مگر میں سا ست موویز کو ریجیکٹ کرتا رہا اب ران بھئی آپ کی ماشاء اللہ بہت خوبصورت عواز ہے آپ نے ساری دنیا میں پرفارم کیا انڈیا صاحب یاکڑی کوئی آفر آئی آپ کو یا آپ نے کوئیچ پرفارم کیا رہا وہاں سے موویی کی آفرز آئی تھیں اچھا الہا آہ 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 لیکن ان کے میری سمجھ میں نہیں آئی کے آپ نے باتays نہیں کرنی کشمیر کے حوالے سے بات نہیں کرنی اس فلان حوالے سے بات نہیں کرنی میں نے فیڈیو میں جو ملک شکین رکھ سے ایسی باتیں کرنی نہیں چاہیے تو میں نے ہی کیا وہ صحیح نہیں. اب ٹی سیریس کو آپ سب جانتے ہیں ٹی سیریس کے علاوہ ایروز والوں نے بھی کہا کہ ہم آپ کی ایک مووی آفر کرتے ہیں جس میں آپ کو ترینہ کیا کے ساتھ لیا جائے گا. مگر ابراہد اپنے کہا کہ میں نے ان کو اس مووی کرنے سے منع کر دیا. کیونکہ میں نہیں چاہتا ہوں کہ انڈیا والے جو کہ ہمارے ساتھ اتنے زیادہ اختلافات رکھتے ہیں ان کے ساتھ مزید کام کیا جائے. انہوں نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ پاکستان میں ہی رہتے ہوئے میں اپنا کام جاری اوساری رکھوں. اور میں پاکستان کے لیے اور اپنے لوگوں کے لیے ہی کام کرنا چاہتا ہوں. میں باہر لوگوں کے لیے اور خاص کر کے ان لوگوں کے لیے جو کہ ہمارے سے بہت زیادہ نفرت کرتے ہیں ان کے ساتھ کام نہیں کرنا چاہتا. اگر میں ان کے ساتھ کام کروں گا پھر مجھ میں اور باقی اداکاروں میں کچھ یہ فرق نہیں رہے گا اور میں اس فرق کو واضح رکھنا چاہتا ہوں میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ کس طرح کر کے ہم پاکستان میں رہتے ہوئے پاکستانی انڈسٹری کو بھی بہت زیادہ آگے لے کے جا سکتی ہیں ضرور نہیں کہ ہم بولی ووڈ میں ہولی ووڈ میں باقی جگہ کو جا کے کام کریں پھر جا کر ہی ہمارا کام چلے گا یہاں پیسے کما سکتے ہیں اگر ہم دل لگا کے صاحب نیتی کے ساتھ اپنے وطن میں رہتے ہوئے اپنے لوگوں کے ساتھ کام کریں اپنی انڈسٹری کو پرموٹ کریں تو یہ بات ہمارے بہت زیادہ اچھی ہوگی یہ ہی نہیں بلکہ بہت سے ایسے بھی اداکار ہیں جنہوں نے انڈیا میں جا کے موویز کرنے سے منع کر دیا ان میں مارے پاس آتے ہیں جی شان کو جب سب جانتے ہیں شان نے بھی امریک خان کی مووی جو ہے جنہوں امریک خان نے ڈریکٹ کی اس میں گرچنی کا رول کرنے سے منع کیا انہ نے کہا کہ میں انڈیا میں جا کے مووی نہیں کرنا چاہتا ایکسی جب یہ مووی ہوئی تھی اس وقت دو ہزار سولہ میں پاکستان اور انڈیا کے ایک تلافات مزید خراب ہو رہے تھے جس کے باعث انہوں نے وہاں پہ مووی کنٹرنس سے منع کر دیا مگر کچھ اداکار ایسے بھی ہیں جنہوں نے انڈیا میں جا کے کام کیا ان میں آتے ہیں ہمارے عمران عباس عمران عباس نے بہت سے موویز کیا ہے اب فلاس در ان کی مووی آئی ہے جی میں سونیا جی اور اس کے علاوہ نے بہت سے ایسے پورجیکٹس ہے جو کہ انڈیا کے ساتھ کیے ہیں آپ مجھے بتائیں کہ پاکستان یہ اداکاروں کو انڈیا میں جا کر کام کرنا چاہیے یہ نہیں اور براولاک نے یہ آفر ریجر کر کے اچھا کیا ہے یعنی کمینٹ گوپس نے مجھے اپنے رائے سے ضرور رکھا کیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ